فیکٹیزم کی معزز دوستو اسلام علیکم دوستو ایلان مسک کی حالیہ اجادات اور کامیابیاں آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے یہ اجادات کیسے دنیا کو بدلنے جا رہی ہیں دوستو نمبر ایک پر آتا ہے سپیس ایکس سپیس ایکس کی جدید ترین خلائی گاڑی سٹارشپ جس نے دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا کہ انسان اب چاند اور مریخ تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے سٹارشپ کا مقصد مستقبل میں مریخ پر انسانی بستیاں بنانا ہے دوستو نمبر دو پر آتا ہے نیوٹرل لنک ایلان مسک کی یہ کمپنی دماغ اور کمپیوٹر کے درمیان برائرہ سرابتہ قائم کرنے پر کام کر رہی ہے اس پراجیکٹ کا مقصد دماغی امراض کے علاج اور انسانی دماغ کو مشینوں سے جوڑ کر نئی صلاحیتیں دینا ہے دوستو نمبر تین پر آتا ہے ٹیسلا کا روبورٹ دوستو ٹیسلا کمپنی نے اپنے روبورٹ کی نقاب کشائی کی ہے جو مختلف کاموں کو خود بخود انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اس روبورٹ کا مقصد گریلو اور سنتی کاموں میں انسانوں کی مدد کرنا ہے دوستو نمبر چار پر آتا ہے ٹیسلا کا سائبر ٹرک دوستو جدید ڈیزائن اور فیچر سے لیز ٹیسلا کا سائبر ٹرک نہ صرف الیکٹرک گاری ہے بلکہ ایک مکمل پاور ہاؤس بھی ہے جو سخت ترین راستوں پر چلنے اور بیٹری کی طاقت پر بروسہ کرنے کے قابل ہے دوستو نمبر پانچ پر آتی ہے سائبر کیب دوستو ایلان مکس نے حال ہی میں ٹیسلا سائبر کیب کے منصوبے کا اعلان کیا ہے جو ایک خود کار ڈرائیونگ الیکٹرک ٹیکسی سرویس ہے یہ منصوبہ شہر کے اندرونی اور مختصر فاصلے کے سفر کو آسان اور محول دوست بنائے گا دوستو نمبر چھے پر آتا ہے ٹیسلا کا فولڈیبل سولر پینل پروجیکٹ ٹیسلا نے فولڈیبل سولر پینل لانچ کی ہیں جو گریلو بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں یہ سولر پینلز کم جگہ لیتے ہیں اور زیادہ موسوط طریقے سے طوانائی فراہم کرتے ہیں دوستو نمبر سات پر آتا ہے دی ورڈ لارجسٹ بیٹری سٹوری سسٹم دوستو ایلان میکس نے دنیا کے سب سے بڑے بیٹری سٹوری سسٹم کا افتتہ کیا جو طوانائی کے مسائل کو حل کرنے میں معاون ثابت ہوگا اس سسٹم سے قابل تجدید طوانائی کو موسوط طریقے سے زہرہ کرنا ممکن ہوگا دوستو نمبر آٹھ پر آتا ہے سٹارلنگ انٹرنیٹ سرویس سپیس ایکس کے سٹارلنگ پروجیکٹ کے ذریعے دودھ راز علاقوں میں تیز رفتار انٹرنیٹ سرویس فراہم کی جائے گی جس سے دنیا بر کے لاکھوں سارفین کو یہ سہولت دی جا رہی ہے تاکہ وہ بغیر کسی تحتیل کے آن لائن رہ سکیں دوستو نمبر نو پر آتا ہے ہائپر لوپ پروجیکٹ ہائپر لوپ پروجیکٹ ایک تیز رفتار ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے جو شہروں کے درمیان سفر کو صرف چند منٹوں میں ممکن بنا سکتا ہے ایلان موسک کا خواب ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریفک کے مسائل حل کیے جائیں دوستو نمبر دس پر آتا ہے ٹیسلا سولر روف دوستو ٹیسلا سولر روف نہ صرف توانہ ہی پیدا کرتی ہے بلکہ یہ خوبصورت اور محول دوست چھت بھی فراہم کرتی ہے ایلان موسک کا مقصد ہر گھر کو ایک خودمختار پاور سٹیشن میں تبدیل کرنا ہے دوستو نمبر گیارہ پر آتا ہے گیگا فیکٹریز دوستو ٹیسلا کی گیگا فیکٹریز دنیا بر میں الیکٹرک گاریوں اور بیٹریز کی پیداور میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں دوستو ایلان موسک کا مقصد محول دو سینرجی پر انحصار برہا کر دنیا کو ایک بہتر اور صاف مستقبل فراہم کرنا ہے دوستو آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمیوں بتائیں اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹری ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے